اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیلی سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو دراصل میں نے جو ہے کل ویڈیو ڈالی تھی الٹرنیٹ اور پرنسپل کے حوالے سے کہ کیا ہوتی ہیں ساری چیزیں اور کس طرح ہوتے تو بہت سارے بچوں کے سوال تھا کہ توفل کے بارے ہم بتایا ہے کہ توفل ہوتا کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں جس پہ جو ہے آپ لوگ کو بتا جل جکے کہ ہم توفل کیوں دیتے ہیں اس کی فیس کا کیا سٹرکچر ہوتا ہے فیس کون دے رہا ہوتا ہے تو ہم اس پہ بات کریں گے آج سب سے پہلے بات یہ کہ توفل کی فیس ہوتی ہے وہ یو اے سی ایف پی خود پی کرتا ہے وہ آپ کی ڈیڈ بھی خود سیلیکٹ کرتا ہے بس آپ کو ایک ڈیڈ بتا دی جاتی ہے ون ویک پہلے اور آپ نے اس ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہوتی ہے تو بہت نورمل ہے یہ بہت نورمل ہے اور ایٹی پی مطلب انسٹریٹوشنل ٹیسٹنگ پروگرام انسٹریٹوشنل ٹیسٹنگ پروگرام کیوں ہے تو بیسکلی آپ کی پروفیشنسی چیک کی جاتی ہے آپ کا نیول آف انگلیس چیک کیا جاتا ہے پھر آپ کو اسی حساب سے یونیورسٹی یا کالج میں پرفر کرتے ہیں اور وہ سب ان کا وہ ہوتا ہے اس میں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کس یونیورسٹی جا رہے ہیں اینڈ میں جب سیلیکشن ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو پتا چلتے ہیں کہ آپ کس یونیورسٹی جا رہے ہیں اور کہاں کہاں آپ کو بیجا جا رہے ہیں تو فائنل سیلیکشن کے بعد آپ کو ساری چیزیں ہوتی ہیں فائنل سیلیکشن ہے امین کہ آپ کو یونیورسٹی کا آفر اور وہ ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہے تو یہ سب یوگریٹ اپنی بہاف پہ جو اپلائے کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ توفل کی جو ہے ہمیں فیس نہیں پی کرنی ہوتی ہم خود ڈیٹلی سیلیکٹ کرتے ہیں اور بیسکلی اپنے پاس کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے تھے تو یہ تین چیزیں جو ہے امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد آتا ہے کہ توفل بیسکلی ہوتا کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو بیسکلی میں نے اپنے پاس کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے تھے اس کے بیسکلی تین جو ہیں سیکشنز ہوتے ہیں ایک سیکشن ہوتا ہے لسننگ کمپریہنشن دوسرا ہوتا ہے سٹرکچر اینڈ ریٹن ایکسپریشن تیسرا جو ہوتا ہے ریڈن کمپریہنشن ہوتا ہے اب یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تینے چیزوں میں کیا ہوتا ہے لسننگ کمپریہنشن میں وہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک آڈیو لسننگ جو ہے مل رہی ہوتی ہے اور آپ کے پاس فیلن ڈے بلینکس ہوتے ہیں آپ آڈیو سے سن کے وہ ورڈز خود کیچ کرتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ بہت جو ہے سٹرکچر اینڈ ایکسپریشن ہوتا ہے سٹرکچر اگر آپ تھوڑی سی بھئی انگلیش نیویسٹی یا ایک لائن و میں Lebensی پڑھی ہے اگر آپ ایک پرفیقے دی اگر آپ فیل ہوتے میں بھی اس کیلئی فیل ہو گیا تھا کیونکہ میری انگلی شتی اچھی نہیں تھی فیل ان ایسائنس کے مرے مارکس بہت کم تھے تو مجھے انہوں نے آفر کیا تھا کہ آپ انگلیش کورس پڑھنا پسند کریں گے میں نے کہا اوویسلی مطلب میں یو ایس جا رہا ہوں میرے لیے وہ جانا بہتر ہے وہاں بھلے میں کوئی بھی کورس پڑھوں اس سے آپ کو اپلیکیشن ریجیکٹ نہیں ہو سکتی میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ توفل کے ریزرل سے آپ کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ پرنسپل کینگگیٹ ہیں آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں صرف آپ کی پروفیشنسی چیک کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کس یوروشٹی کس کالج بھیج سکتے ہیں تو ریلیکس کریں بلکل چل رہا ہے میں بلکل چل گیا تھا میرے لیے تو خیر ایک بھو تھا کہ میری سیلیکشن ہوئی ہے اور میں جا رہا ہوں یو ایس جا رہا ہوں تو یہ تھا تو آپ نے ریلیکس رہنا ہے بلکل ایزی اور میرے پاس توفل کی جو ہے ویب سائٹ کا لنک ہے جس میں انہوں نے ڈیفرنٹ ایکسرسائزز دیئے اگر آپ کو ایکسرسائزز ہی سولف کر لیں سمپل سی ایزی سی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت ایزی لی مارکس جو ہے گین کر سکتے ہیں کیونکہ بہت آسان ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کو نارمل جو ہے سنٹینسز دی ہوتا ہے جب آپ ایکسرسائز حل کریں گے آپ کو لگے گا کہ یہ تو بہت ایزی ہے تو بیسی کلی یہ آپ کا انسٹیوشنل ٹیسٹنگ پروگرام ہوتا ہے جو کہ انسٹیوٹس جو ہے مانگتے ہیں کیونکہ ان کو بچوں کی جو ہے پروفیشنسی چیک کرنی ہے کہ آیا اگر ہم اس کو اس کلاس میں بٹھا رہے ہیں اس کی پروفیشنسی ہے کہ یہ بات کر سکے گا یا کچھ کر سکے گا تو بیسی کلی جیسے کہ میں نے بتایا کہ توفل آئی ٹی پی جو ہے بہت نارمل چیز آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لے کوئی ٹینشن نہیں لے نہیں اسی ایزی رہے چل رہے ہیں ویب سائٹ کا لنک جو ہے میں نے نیچے ڈال دوں گا آپ اس ویب سائٹ کو بسٹ کریں وہاں سیمپل ٹیسٹ ہیں سیمپل آڈیوز ہیں ریکارڈنگز ہیں اور سیمپل ریڈنگ جو ہیں انہوں نے دیئے میں انٹرمیڈیٹ لیول کے بھی ہے ایڈوانس لیول کی بھی ہے تو آپ اس کو پڑھیں اور اس کو پریکٹس کریں تو آپ کے جو ہے اچھے مارکس آ سکتے ہیں مجھے پتہ ہے کیونکہ بہت مشکلوں سے پرنسپل کینڈیڈیٹ آپ بنتے ہیں اور الٹرنیٹ کینڈیڈیٹ بنتے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں لیں آپ کو ایزی سی ٹیسٹ دیں بس بیسٹ ویشیز بیسٹ آف لکھ پھر بھی کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھیں بس بہت ایزی آپ پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو ساری چیزیں سوری سمجھ آ جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ تھا میں نے ایک کپ یار سوری پتہ نہیں کیا ہو رہا تو میں نے سوچا جو ہے آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دیل ہو تاکہ ایزی ہو چاہے لوگوں کو جو ہے ایزی لی مل سکے تو یہ تھی ویڈیو آپ سب کے لیے کہ کس طرح آپ نے جو ہے ٹافل کا وکن ہے تو بیسٹ وف لک بیسٹ ویشیز سب کو مبارک ہو جس جس کی سیلیکشن ہو چکی ہے تو کنیکٹڈ رہے اور فوکس رہے اور بہت ساری ویڈیو آنے والی ہے تو تھینکیو سو مچ ملتے ہیں انشاءاللہ آگلے ویڈیو میں اللہ حافظ